بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سردیوں کے موسم میں گرم حلوے اور میٹھی چیزیں اپنی ہی ایک جگہ رکھتے ہیں اور اگر ان کی جگہ ہمیں سون حلوہ مل جائے تو سردیوں کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور ناظرین سون حلوہ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک چیز جو کہ اہم انگریڈینٹ ہے وہ ہے انگوری یعنی سمنک کی ضرورت پڑتی ہے ناظرین اس کو بنانے کے لیے ہمیں گندم کی ضرورت پڑتی ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ انگوری یعنی سمنک بنانے کا طریقہ شیئر کرنے والے ہیں ناظرین ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی مزہ مزہ کی ریسپیز اور خاص طور پر سون ہلوے کی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ناظرین سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک کلو جتنا گندم جو ہے اسے صاف کر کے دھو کر اچھی طرح سے ہم نے اسے پانی میں بھگو دیا تھا پانی میں بھگونے کے بعد ہم نے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ناظرین اگر موسم گرم ہو تو آپ نے درمیان میں ایک مرتبہ پانی تبدیل کر لینا ہے تاکہ پانی کے اندر سمیل نہ ہو جائے اور اگر موسم تھنڈا ہو تو پانی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد ہماری گندم جو ہے کافی نرم ہو چکی ہے اور یہ ہاتھ سے بھی آسانی سے دبائی جا سکتی ہے اب ہم نے اس کے اندر سے پانی علیدہ کر لینا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گندم علیدہ ہو چکی ہے اب آپ کے پاس اگر کوئی مٹی کا برتن ہے تو آپ نے اس کو اس کے اندر شفٹ کر لینا ہے اور اگر نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے سٹیل کے یا پلاسٹک کے کسی برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کٹن کے صاف گیلے کپڑے کے ساتھ ڈھک کر رکھ دینا ہے اور موسم کی مناسبت سے آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کے گندم جو ہے تر رہے یعنی آپ کی گندم تر رہنی چاہیے خوشک نہیں ہونی چاہیے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن کے بعد ہماری گندم جو ہے پھٹ پڑی ہے اور اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی جڑے نمائی ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروسس جو ہے بہترین جا رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر پانی چھڑک کر چار سے پانچ دن کے لیے اسے رکھ دینا ہے پانی زیادہ نہیں چھڑکنا تاکہ جو ہے پانی اس کے پیندے میں جمع نہ ہو جائے ہم نے صرف گندم کو تر رکھنا ہوتا ہے تو ناظرین تقریباً چار سے پانچ دن کے بعد ہماری جڑیں جو ہے کافی لمبی ہو گئی ہیں اور اب یہ خوشک ہونے کے لیے تیار ہے ناظرین الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ ہے صحیح معنوں میں بہترین انگوری کی نشانی ناظرین ہم نے اب جوڑوں کو علیدہ کر لینا ہے اور اس انگوری کو پورے کپڑے پر اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے تقریباً ایک ہفتے تک ہم نے اسے خوشک کرنے کے لیے دھوپ میں پھیلا رکھنا ہے اگر موسم گرم ہو تو یہ تقریباً تین سے چار دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے چونکہ ہمارے یہاں موسم ابھی سرد ہے اور بیچ میں دھند بھی پڑھنا شروع ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ ٹائم لگا ہے موسیقی آفتر ون ویم الحمدلللہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انگوری جو ہے بلکل خوشک ہو چکی ہے اور اس کی جڑیں اور اس کا دانہ بلکل مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انگوری جو ہے آپ سون ہلوے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے تو ناظرین اس طریقے سے آپ گھر پر ہی انگوری تیار کر سکتے ہیں سون ہلوے کے لیے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ آپ کے ساتھ سون ہلوے کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے تو میرے تو موں میں ابھی سے بانی آ رہا ہے سون ہلوے کے بارے میں سوچ کر تو اگر آپ سون ہلوے کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم بہت جلد ہی آپ کے لیے سون ہلوے کی ریسیپی بھی لانے والے ہیں ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں سون ہلوے کی ریسیپی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی